چلو اچھو ایکسرسائز 2.3 کا پہلا نمبر سوال آئیے دیکھتے ہیں اس ایکسرسائز کا 2.31 کا پہلا نمبر جو سوال ہے آپ کے سکین پر آپ دیکھئے اس میں کیا کرنا ہے پی آف ایکس کو کیو آف ایکس سے بھاگ دینے پر بھاگ فل تتہ سیس فل ہمیں فائنڈ کرنا ہے یہاں پر تو بھاگ فل کیا ہوتا بٹا ہے کیوٹینٹ اینڈ ریمائنڈر ہمیں یہاں بتانا ہے تو ایک کام کریں تو سب سے پہلے ہم یہاں کیا کریں گے پی آف ایکس میں کیو آف ایکس کا بھاگ دیں گے تو پہلا نمبر سوال آئیے دیکھتے ہیں پی آف ایکس کی ویلو کتنی دیا ہے ایکس کیو 3 ایکس سکوئر فلس 5 ایکس مائنس 3 ٹھیک ہے یہ ہے سوال اس میں ہمیں ڈیوارڈ دینا کس کا جی آف ایکس کا ڈیوارڈ دینا ہے تو ایکس سکوئر مائنس 2 کا ڈیوارڈ دینا ہمیں ٹھیک ہے اس سوال میں تو اس میں اس کا ڈیوارڈ دینا چلیے آئیے اس کا ڈیوارڈ دیتے ہیں کیسے دیں گے یہاں پر ہم آپ کو بتا دینا ہے ڈیوارڈ دینے کے لیے ایکس سکوئر مائنس 2 وہ لکھیے گا اب جس میں ڈیوارڈ دینا ہے پی آف کیو میں ڈیوارڈ دینا تو اس کی ویلو رکھیے ایکس کیوب مائنس 3 ایکس سکوئر فلس 5 ایکس مائنس 3 ٹھیک ہے تو آئیے انسر آپ اوپر لکھیے چاہیے نیچے لکھیے کوئی لکھت نہیں جب اس کا اس میں ڈیوارڈ دیں گے جب ہم ایکس کا ایکس کیوب میں ڈیوارڈ دیں گے تو ایکس آئے گا کیا آئے گا جہاں نہیں ایکس آئے گا وہ ایکس کا اس میں گلہ کریں گے تو ایکس کیوب اب اس میں گلہ کریں گے مائنس کا 2x آئے گا اب سائن ان کا بدل دیں گے پلس مائنس کینسل آپ کو بتا ہے یہ x کی پاور 1 ہے یہ 2 ہے تو اس سے یہ مائنس ہوگا نہیں دیکھیں اس کے اوپر ورن تو یہ اس سے مائنس ہو جائے گا تو پہلے پاور ورن لکھتے ہیں کیا بچا 3x سکوئر اب یہ دیکھیں یہ پلس کا 5x ہے دیکھیں یہ بھی تو پلس اس کو نہیں دیکھیں گے پلس کو دیکھیں گے یہ پلس ہے 2x 5x کتنے ہو جائیں گے 7x ہو جائیں گا کتنا ہو جائے گا اب مائنس کا 3 بھی آپ اتال لیجئے پورا ہی ٹھیک ہے اب اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈیوائیڈ دیں گے جب اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو x سکوئر سے x سکوئر کر جائے گا تو مائنس کا 3 بچے گا کتنا بچے گا مائنس کا 3 اب اس کا ملٹیپلائی اس میں کریں گے تو مائنس کا 3x سکوئر آئے گا اب جب اس کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے مائنس مائنس پلیس اور سکس آئے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا سائن بدلیں گے بدلنے کو اس کو ہم سالف کریں گے تو یہ پورا کری آئے گا اب دیکھئے سیون ایکس پورا لکھیں گے کیونکہ اس سے مائنس ہوگا نہیں اس کو مائنس کرنا ہے اور مائنس کے طریقے مائنس کا سکس کتنا ہو جائے گا نائن ہو جائے گا یہ میرا ریمائنڈر ہے تو آپ بتائیے آپ کا جو سوال میں کہہ رہا ہے کہ بھاگ فل بھاگ فل کو کیا کہتے بٹا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو آ گیا کتنا آ گیا یہ بھاگ فل ہے یہ بھاگ فل ہے ایکس مائنس تھری تو بھاگ فل آپ کا ایکس مائنس تھری آ گیا اس کے بعد شریف فل کتنا آیا اسے ہم لوگ ریمائنڈر بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنا ہے بچوں دیکھو دھیان سے یہ تمہارا ہو گیا سیون ایکس مائنس نائن ٹھیک ہے یہ انسر ہو گیا آپ اسے نوٹ کر لو دوسرا نمبر اسے کا سوال دیکھتے ہیں دوسرے نمبر سوال میں کیا کیا کہہ رہا ہے پی آف ایکس کی ویلو کتنا گیوین ہے پی آف ایکس کی ویلو ہے ایکس کی پاور فور مائنس تری ایکس سکوئر پلس فور ایکس پلس فائب ٹھیک ہے اس میں ہمیں ڈیوائیڈ جانا ہے جی آف ایکس سے ایکس سکوئر مائنس ایکس پلس ون کو ایک ڈکریجی کرم میں لکھ لیا ہے ٹھیک ہم نے پہلے وون تھا پھر مائنس ایکس تھا تو ہم نے آگے بچے کر کے نوٹ کر لیا ہے تو اس کا ہمیں اس میں ڈیوائیڈ دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں کس میں ڈیوائیڈ دینا ہے پی آف ایکس میں ہمیں ڈیوائیڈ دینا تھا جی آف ایکس کا جب ہم ڈیوائیڈ دیں گے تو یہاں پر آئیے ڈیوائیڈ دے کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا بتانا ہے ہمیں بھاگ فل بتانا ہے بھاگ فل نہ ہمیں یہاں پر بھاگ فل بتانا ہے اور ہمیں بتانا ہے سیس فل یہ دو چیزیں ہمیں فائنڈ کرنی ہے تو کیسے فائنڈ ہوگا آئیے دیکھتے ہیں سب سب پہلے جس کا بھاگ دینا اس کو نوٹ کریے اس کے بعد جس میں بھاگ دینا ہے ٹھیک ہے اب اوپر ہم بھاگ فل لکھیں گے چلی آئیے ڈیوائیڈ دیتے ہیں سب سب پہلے ہم اس کا اس میں بھاگ دیں گے تو آئے گا جب اس کا اس میں بھاگ دیں گے تو آئے گا ایکس سکوئر کتنا آئے گا ایکس سکوئر آئے گا تو ایکس سکوئر کا جب اس میں گلہ کریں گے تو ایکس کی پاور فور جب اس میں گلہ کریں گے تو ایکس کیوب سمجھئے گا اور جب اس میں گلا کریں گے تو آئے گا پلس کا x سکوئر ہے ہی تو آئے گا تو سائن بدلیں گے سب کا تو یہ پلس مائنس کینسل ہو جائے گا اب یہ دیکھئے بہت دھیان سے اب یہ مائنس کا 3x سکوئر ہے اب یہ کیوب ہے تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے دیکھو x سکوئر کو x سکوئر کے سالف اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کو یہاں لکھ دیں تو x سکوئر ادھر آ جائے گا تو مائنس کا x سکوئر مائنس کا 3 تو آئے گا مائنس کا 4 کیا آگا مائنس کا 4x سکوئر آ جائے گا سمجھئے گا اور پلس کا کیا ہے دیکھئے بہت دیں پلس کا کیا ہے 3 تو ہم اس کو پہلے لکھ دے رہے ہیں x کیوب پلس کا ہے اس کے بعد کیا ہے پلس کا 4x ہے اور پلس کا 5 ہے پھول ہم نے اتاہ لیا کوئی دکھت نہیں اب ہم اس میں جب ڈیوائیڈ دیں گے تو کیا آئے گا x آئے گا اس x کا ملٹیپلائی پورے میں کریں گے تو x کیوب x سکوئر x آئے گا ٹھیک اب یہاں سائن بدلیں گے آپ کو پتہ یہ پلس مائنس کینسل ہو جائے گا اب یہ پلس کا یہ مائنس کا ہے تو پلس مائنس مائنس ہوگا 3x سکوئر آئے گا اب یہ بھی مائنس کا یہ پلس کا تو یہاں بھی ہوگا پلس کا 3x اور 5 کو ایسے ہی اتاہ لیں گے اب اس کا ہم اس میں بھاگ دیں گے ٹھیک ہے جب اس کا ہم اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو مائنس کا 3 آئے گا تو اس کا ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس کا 3x سکوئر اور مائنس مائنس پلس جب 3 کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے 3x آئے گا اور اس کا جب اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس کا 3 ہو جائے گا سائن اس کا ہم بدلنے جا رہے ہیں ٹھیک جب سائن بدلیں گے تو یہ پورا پورا کٹ ہی آئے گا یہ بھی پورا پورا کٹ ہی آئے گا رہے کیا ہے تو میرا جو ریوائنڈر آیا وہ ایٹ آیا ہے اور جو انصر آیا وہ کیا ہے ایکس سکوئر پلس ایکس مائنس تھری یہ میرا انصر ہے کیا ہے جس کو بھاگ پر بولتے ہیں یہ میرا ریوائنڈر آیا ہے اسے آپ نوٹ کر لو اسے نمبر میں پی آف ایکس کی ویلو آپ کو گیوین ہے ایکس کی پاور فور مائنس پائی پیکس پلس سکس ٹھیک ہے اور آپ کو جی آف ایکس کی ویلو بھی گیوین ہے کیا دیا ہے ٹو مائنس ایکس سکوئر ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اچھا لکھنا ہوگا ابھی تو مائنس والا پہلے کر کے پلس والا بات میں لکھ سکتے ہیں ایسے مائنس ایکس سکوئر پلس ٹو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر کیا گیاد کرنا ہے ہمیں یہاں پر بھاگ فل گیاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کیا گیاد کرنا شیرس فل یہ دو ویلو ہمیں یہاں گیاد کرنی ہے تو آئیے گیاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ڈیوائیڈ دینے والی فرقریہ کو چالو کریں گے اس کا ہم اس میں ڈیوائیڈ دینا ہے تو جس کا ڈیوائیڈ دینا اس کو آپ لکھئے ایکس سکوئر پلس ٹو کس میں ڈیوائیڈ دینا ہے اس کو نوٹ کریے ٹھیک ہے اب یہ کام کریے اس کا اس میں ڈیوائیڈ دیں گے جب تو مائنس کا ایکس سکوئر آئے گا اس کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو ایکس کی فاور فور اور مائنس کا جب اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس کا ٹو ایکس سکوئر آئے گا تو سائن بدلیں گے ہم تو یہ پورا پورا کر رہا ہے گا اب دیکھئے اس کو تو کسی سالپ ہونے کے سب کا پاوت ہوتی نوک ڈیفرنٹ ہے کسی سے حل سالپ ہوگا نہیں تو پورا نوٹ کر لیجئے ٹو ایکس سکوئر مائنس فائی دیکھئے ٹو ایکس سکوئر اور مائنس کا فائی پیکس نوٹ کر لیجئے ایک آرڈر میں رکھیے گا سب سے بڑی پاور پھر چھوٹی پاور پھر سیکس نوٹ کر لیجئے اب آئیے جب اس میں ٹو ایکس سکوئر دیں گے تو مائنس کا ٹو آئے گا جب اس میں ٹو ایکس سکوئر سے ایکس سکوئر کر دیا گا مائنس کا ٹو آ جائے گا اب اس میں ملٹیپلائی کریں گے جب تو مائنس کا ٹو ایکس سکوئر اور مائنس مائنس پلس ہوگا تو پلس کا ٹو ایکس سکوئر ہو جائے گا مائنس پلس مائنس ہوگا تو دو دونی چار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ان کو جب ہم سالف کریں گے اندھیان دیجئے گا سائن بدلیں گے جب ان کا ہم تو یہ پورا پورا کر دیا گا اب دیکھیں بچا کیا اب دیکھیں مائنس کا فائپ ایکس بچا ہے اور پلس اے بھی پلس اے بھی تو دس ہو جائے گا دیکھیں پلس کا فور پلس کا سکس ٹن ہو جائے گا تو یہ میرا ریمائنڈر ہے تو اگر ہم آپ کو بتائیں میرا جو بھاگ فل آرہا کیا بھاگ فل آرہا کیتنا آرہا ہے مائنس کا ایکس سکوئر مائنس کا دو یہ میرا بھاگ فل ہے ٹھیک ہے اور جو میرا ریمائنڈر ہے ریمائنڈر کو ہم بولتے ہیں سیس فل تو کتنا آجائے گا تو مائنس کا فائپ ایکس پلس کا ٹن یہ آگے بچے اس کو نوٹ کر لو آپ لو دوسرا نمبر سوال کا پہلا کیا کہہ رہا ہے کی آپ اس سے بھاگ دیں گے تی سکوئر مائنس 3 سے بھاگ دیں گے کس میں 2 تی کی پارر 4 ہے پلس 3 تی کی جو مائنس 2 تی سکوئر مائنس 9 تی مائنس 12 جب اس میں ڈیوائیڈ دیں گے کیا اس کا گwalkنخنڈ ہے یا نہیں یہ دوسرا یہ ہے سیس فل 0 آیا تو گwalkنخنڈ ہوگا اگر سیس فل 0 نہیں آیا تو گwalkنخنڈ نہیں ہوگا یہ بھاگ دیتے ہیں کیسے بھاگ دیں گے ٹ کی ٹ سکوئر مائنس 3 ٹ سکوئر مائنس 3 سے ہم ڈیوائیڈ دینے جا رہے ہیں 2 ٹ کی فاور فور پلس ٹ ٹ کیو مائنس 2 ٹ سکوئر مائنس 9 ٹ مائنس 12 آئیے ڈیوائیڈ دینے ہم چل رہے ہیں چلیے کیسے دیں گے ڈیوائیڈ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے پراثم پت کا اس کے پراثم پت میں ڈیوائیڈ دینا ہے تو آئے گا 2ٹ سکوئر آئی گا دیکھ لیجیے آپ کیا آئے گا 2ٹ سکوئر آئے گا اس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ٹ کی پاور فور آئے گا اس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ٹ Science ٹ سکوئر آجائے گا سان کو بدلیں گے تو پلس مائنس کینسیل دیکھیں اسکوئر ہے تو اس سے solve ہوگا اس سے تو solve نہیں ہوگا اس کو آپ نوٹ کر لو پورا کیسے نوٹ کریں گے تھریٹی کیوگ نوٹ کر لیا جو دیکھیں اب دیکھیں یہ پلس کا یہ مائنس کا ہے تو پلس مائنس مائنس ہو جائے گا سکس من سے تو جائے گا پلس کا فور ٹی سکوئر بچے گا اب پورا اتال لیجئے نائن ٹی مائنس بارہ اب اس کیسے اس میں بھاگ دیں گے تو آئے گا پلس کا تھری ٹی آئے گا کتنا آئے گا تھری ٹی کیسے ٹی سکوئر سے ٹی سکوئر کر جائے گا تو ایک ٹی بچے گا تو تھری ٹی بچے گا اب اس کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا 3T سکوئر اس کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے دیکھیں پلس مائنس مائنس 339 اور T ہے تو اتار لو اب یہاں سائن بدلنے جا رہے ہیں پلس مائنس کینسل اب دیکھیں بٹا یہ 4T سکوئر میں اتارنا پڑے گا کیونکہ اس کونسول بس سے کرنے سکتے یہ پلس و مائنس 0 ہو جائے گا دیکھیں کیسے پلس کا 90 اب یہ اس سے کٹی آئے گا کٹی آئے گا 4T سکوئر مائنس کا 12 ہے یہ بچا ہے اب جب اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو آئے گا 4 کیا آئے گا بٹا 4 آئے گا 4 کا ملٹیپلائی کریں گے تو 4T سکوئر اور پلس مائنس مائنس چاہتے ہیں یہ 12 آئے گا یہاں سائن بدلنے گے تو یہ پورا پورا کٹی آئے گا کچھ بھی نہیں بچے گا یہ اس سے کٹی آئے گا یہ اس سے کٹی آئے گا پلس یہ سائن دیکھیں گے بٹا اس سے مطلب نہیں ہے اب یہ مائنس کا یہ دیکھیں یہ مائنس ہے نا یہ سائن دیکھے کٹ دیں گے تو اس ریوائنڈر کیا آ رہا ہے میٹا اگر ریوائنڈر جیرو آئے کیا آئے تو فیکٹر ہوگا تو کیا لکھیں گے yes ہاں اس کا گڑن کھنڈ ہے یدی جیرو نہیں آئے تو نو گڑن کھنڈ نہیں ہے سمجھ گئے نوٹ کر لو بچوں دوسرے نمبر آئے یہ سوال دیکھتا ہے دوسرے نمبر سوال میں دیا ہے x square plus 3x plus 1 اس میں آپ کو بھاگ دینا ہے اس کے بعد دوسرا سوال آپ کا جو ہے وہ ہے 3x کی power 4 3x کی power 4 plus 5x cube plus 5x cube minus 7x square ٹھیک ہے plus 2x plus 2 تو آپ اس کا اس میں بھاگ دیجئے تو یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ x کا فیکٹر ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گا یہ پہلے بھاگ دیتے ہیں x square plus 3x plus 1 ڈیوائیڈ دینے جا رہا ہے کس میں اس میں 3x کی power 4 plus 5x کی power cube minus 7x square plus 2x plus 2 اس میں ہم ڈیوائیڈ دینے چلنا ہے تو ایک کام کریے جب اس کا اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو کیا بچے گا جب اس کا اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو آئے گا 3x square آئے گا اس میں اس میں ملٹیپلائی کرو 3x کی power 4 جب اس میں گھوڑا کریں گے 3x9 x cube جب اس کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے plus 3x square sine بدل دو دیکھئے اس سے solve ہو جائے گا اب یہ تو minus کریں گے تو minus کا 9 plus کا 4 تو آئے گا minus کا 4x cube آئے گا نہ آئے گا اب اس کو اس سے solve کوئی minus ہے بھی minus ہے بھی تو minus کا 10x square آئے گا اب باقی اتال لو 2x plus 2 پورا پورا اتال لو ٹھیک ہے اب اس کے پہلے پت کا اس میں جب بھاگ دیں گے تو آئے گا minus کا 4x آئے گا دیکھئے ڈیوائیڈ دیں گے تو minus کا 4 بچے گا 1x بچے گا 2 ہے نا یہاں تو 3 ہے ہاں تو دو کڑی جاگا تو ایک بچے گا get我 minus کا 4x آئے گا اس کا اس میں multiply کریے جب اس کا اس میں multiply کریں گے تو minus 4x cube اب اس کا اس میں multiply کریں گے جب 4 minus کا 4 12x سқویر جب اس کا اس میں multiply کریں گے تو minus کا 4x آئے گا ان کا sign بدلیں گے ہم plus کر دیں گے plus کر دیں گے اور بھی plus کر دیں گے sign change ہو جائے گا چلیے اب جب اس کو کٹیں گے تو پورا پورا کٹ جائے گا تو بارہ ایکس پلس کا مانس کا دس کے بار دو ایکس سکوائر آئے گا اب جب اس کو اس کو سولف کریں گے تو سکس آئے گا دیکھ لیجئے پلس 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 ہوگا سکس ایکس پلس ٹو ٹھیک ہے جب ہم اس کا اس میں ڈیوائیڈ دیں گے اس کا اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو آئے گا ٹو اب ٹو کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے ٹو ایکس سکوائر اب 2 کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے 6x اور 2 کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو 2 آئے گا اب یہاں سائن اس کا بدل دیں گے تو پورا پورا کٹ گیا ہے تو سیس فل کیا آگیا ہے جیرو سیس فل کیا آگیا ہے بچوں یہاں پر ریمائنڈر میرا آگیا کیا ہے جیرو سیس فل جیرو آیا ہے تو اس کا گڑن کھنڈ ہوگا ہاں ٹھیک ہے نوٹ کر لو چلی آئیے تیسر نمبر سے سوال دیکھتے ہیں تیسر نمبر سوال کیا ہے x کیو اس میں آپ کو ڈیوائیڈ دینا اس میں x کی پاور 5 4x سکوئر پلس x سکوئر پلس 3x پلس 1 اس میں ڈیوائیڈ دینا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ دے کے بتانا کیا اس کا فیکٹر ہے یا نہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آئیے ڈیوائیڈ دیتے ہیں x کیو یہ پورا ہو گیا اس کا ڈیوائیڈ دینا اس میں x 3 پاور 5 مائنس 4 x سکوئر پلس x سکوئر پلس 3 x پلس 1 آئیے بٹا اس میں ہم ڈیوائیڈ دیتے ہیں کیسے ڈیوائیڈ دیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کیسے میں ڈیوائیڈ دیں گے تو آئے گا کیا x سکوئر آئے گا اس کیسے ملٹیپلائی کریں گے تو x کی پاور 5 اس کیسے ملٹیپلائی کریں گے تو 3 x سکوئر جب اس کیسے ملٹیپلائی کریں گے تو x سکوئر آئے گا سائن چینج کریں گے تو بیٹا یہ اس سے کڑیا گا اور اس سے کڑیا گا کڑیا گا نا اب یہاں پر کیا بچے گا گھٹائیں گے جب مائنس کا فور اسے تو مینس کا x سکوائر نہیں کیوں کوب بچو بچو اس کا اس میں گھلا کریں گے تو یہ کیوں ہے دیکھ لیجئے سوال میں قلطی ہو رہی ہے یہ کیوب ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ کیوب ہے ٹھیک ہے یہ بھی کیوب ہے یہ بھی کیوب ہے جب اس کا اس میں گلہ کریں گے تو کیوب آئے گا ٹھیک ہے آئے گا نا کیوب چلو جب اس کو سالو کریں گے تو آئے گا x کیوب کیول بچے گا اور پلس کا 3x پلس 1 یہ بچے گا نا جب ہم اس کا اس میں ڈیوائیڈ دیں گے بہت دھانس دیکھئے گا اس کا اس کے میں تو آئے گا مائنس کا 1 کتنا آئے گا مائنس کا 1 اس میں گلہ کریں گے جب تو مائنس کا x کیوب اور پلس کا 3x ہے اور مائنس کو بان ٹھیک ہے یہ ہی تو آئے گا جب اس کا اس میں ہم ڈیوائیڈ دیکھئے جب اس میں ملٹیپلائیں گے مائنس پلس ہوگا اب یہاں پر ہم سائن بدلنے جارے بچو بہت دہاں دیکھئے گا جب اس کا ملٹیپلائے کریں گے میں سائن ہم بدلنے جارے یہ پلس یہ مائنس یہ پلس آپ کو پتہ یہ کڑھی آئے گا یہ کڑھی آگا لیکن یہ نہیں کڑھے گا یہ پلس پلس ٹو آئے گا تو یہاں پر ریمائنڈر میرا بچ رہا ہے بچو یہاں پر میرا جو ریمائنڈر اب وہ بچ رہا ہے کتنا آرہا ریمائنڈر او ٹو آرہا اس کا ملکہ یہ نو فیکٹر نہیں ہوگا سمجھ گئے بٹا فیکٹر اب اس کا نہیں ہوگا یہ اس کا فیکٹر نہیں ہوگا یہ میرا انسر ہے نوٹ کر لوں چلی اچھو تیسا نمبر سوال آپ کے سکین پر پڑھئے اس میں سے سبھی سنیاک یاد کرنا ہے جس میں دو سنیاک آپ کو دیئے ہیں تو مان لیے جو دو سنیاک دیا وہ مان لیے آلفائنڈ بیٹا ہے میں بہت دہاندہ دیکھئے گا اس کو ہم نے لے لیا آلفائنڈ بیٹا ہے آلفائ کی ویلو مان لیے ہمیں دیا ہے روٹ کے اندر فائیب بائی تھری اور ویٹا کی ویلو ہمیں دیا ہے مائنس فائیب بائی تھری تو ہم کیا کریں گے ان کے سم سے نکالیں گے پہلے ایک 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 ویلو فائنڈ کریں گے اس سے ٹھیک ہے تو کیسے نکالیں گے پہلے ان کا سم نکالیں گے جب ان کا سم نکالیں گے تو یہ پورا 0 ہو جائے گا تو آلفائ پلس بیٹا 0 آ جائے گا اب ان کا اگر ہم پروڈکٹ نکالیں کیا نکالیں پروڈکٹ تو آلفائنڈو بیٹا نکالیں تو دونوں کو گھڑا کریے مائنس تو یہاں پر کیا آئے گا بہت دھیان سے دیکھئے گا جب ان کا ہم گھڑا کریں گے تو آئے گا ایلو فائنڈو بیٹا برابر مائنس کا 5 اپون 3 یہ ہی تو آیا ہے تو ایکویشن کیا ہوتا ہے سمی کرنا ایکویشن ہوتا ہے x سکویر مائنس سم آف روٹس اور پلس پروڈکٹ آف روٹس ایج اکوال ٹو جیرو تو یہاں پر اگر ہم ویلو کو پوٹ کریں تو x سکویر بہت دھانس دیکھئے گا تو آئے گا x سکویر مائنس جیرو دیا ہے ایلفہ پلس بیٹا کے ویلو جیرو آیا یہ دیا ہے یہ نکالا ہم نے جیرو x یہاں x بھی ہوتا ہے x پلس مائنس 5 اپون 3 ایج اکوال ٹو جیرو تو میرا جو اکویسن آیا بچو وہ کیا آیا تو x سکویر مائنس کا 5 بٹے 3 آیا یہ آگیا اب اس کا ہم جو اکویسن آپ کو دیا اس میں ڈیوائیڈ کریں گے کون سا اکویسن دیا ہے اس اکویسن کا ہم کرنے جارہے ہیں ڈیوائیڈ باقی دو اکویسن گیاد کرنے کے لیے کیا دیا آپ کے سکین پر دیکھئے 3x کی پاور فور پلس 6x q مائنس 2x سکویر مائنس 10x 5 یہ دیا ہے ٹھیک ہے اس کا ہم اس میں ڈیوائیڈ دینا پڑے گا چلی آئے ڈیوائیڈ دیتے ہیں تو جب ہم اس کا اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو آئے گا 3x سکویر اس کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا 3x کی پاور 4 مائنس 5 بٹے 3 جب اس کا اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو آئے گا جب اس کا ملٹیپلائی کریں گے اس میں بہت دھانس دیکھئے تو 3x 3 کر جائے گا تو آئے گا 5 3 سے 3 کر جائے گا 5x سکویر آئے گا ٹھیک ہے اب ان کو ہم سائن بدلنے جا رہے ہیں یہ مائنس کر دے رہے ہیں اور یہ پلس کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پورا پورا کر جائے گا پلس پلس کتنا ہو جائے یہ تو ہے 3 یہ پاورا دے گا اس کو ایسے نوٹ کر لیجئے یہ مائنس یہ پلس ہے تو پلس کے 5x سکویر میں دو مائنس کریں گے تو آئے گا پلس کا 3x سکویر ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو جیسا وہ ایسے نوٹ کر لیجئے پورا پورا ٹھیک ہے اب اس کا اس میں آپ ڈیوائر دیجئے جب اس کا اس میں آپ ڈیوائر دیں گے تو کیا آئے گا 6 x آئے گا اب اس کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو 6x cube اب اس کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو 2 3 سے کڑے گا 3 دونی 2 پنچے 10 10 x آئے گا سمجھئے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ان کا سائن بدلنے جا رہا ہے منس یہ پلس کا دیں گے یہ کڑے آئے گا اور 10 اس سے سالپ ہو گئے نہیں تو 3x سکویر اب یہ دیکھئے پلس منس کینسل ہو جائے گا یہ پلس کا 10 اور منس کا 10 اور منس کا 5 بچا نوٹ کر لیجئے اب اس کا اس میں آپ ڈیوائر دیجئے جب اس کا اس میں آپ ڈیوائر دیں گے تو کیا آئے گا تو آئے گا کیونکہ 3 آئے گا 3 کا اس میں ملٹیپلائے کریے 3x سکویر جب 3 کا اس میں ملٹیپلائے کریں گے تو منس کا 5 آئے گا تو پورا پورا کٹ گیا تو دیکھئے بچوں اب ہمیں جو ملا ہے جو میرا انصر آیا ہے کیا آیا ہے بھاقفل جو ہے اس کو آپ نوٹ کریے بھاقفل آپ کا کیا آیا ہے 3x سکویر پلس 6x پلس 3 اس کا فیکٹر کر لیں گے تو دو مولز آ جائے گا تو اب آئیے اس کا فیکٹر کرتے ہیں باقی کے دو مولز گیاد کرنے کے لئے 3x سکویر اس کا ملٹیپلائے انترکہ 9 3 ترکہ 9 تو بڑا کرنے پر 9 آئے آئیٹ کرنے پر 6 آئے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3x پلس مائنس 3x نہیں لکھ سکتے ہیں 0 ہا جائے گا پلس ہے بیٹا دیکھ لیجئے یہاں پر سوال میں دیکھئے پلس آیا ہے تو 3x پلس 3x لکھ سکتے ہیں اور 3 ایسے مطلب یہ 3 3 6 ہو جائے گا اب اس میں اس کیا کامن ہے 3x کامن کر لیں تو آئے گا x پلس 1 یہاں سے 1 کامن کریں گے تو آئے گا 3 1 کامن کریں گے 3 کامن کریں گے تو آئے گا x پلس 1 ٹھیک ہے اب پورے ایکویسن سے کیا کامن کرنے جا رہا ہے x پلس 1 جب پورے ایکویسن x پلس 1 کامن کر لیں گے تو آئے گا 3 x پلس 3 یہی تو آئے گا آئے گا نا یہ بار اس کو 0 مانیں گے جب ہم x پلس 1 کو جب 0 مانیں گے تو x کے value آئے گا minus 1 جب اس کو ہم 0 مانیں گے 3x پلس 3 برابر 0 تو یہ ادھا جا کے minus 3 ہو جائے گا تو 3x برابر minus 3 تو x برابر آئے گا minus 1 تو دو روٹس آ گیا ایک یہ آ گیا اور ایک یہ آ گیا تو دونوں minus کے ہی آ رہے ہیں تو باقی کے دو روٹس minus minus ہیں ٹھیک ہے نوٹ کر لو چھلی بچوں تھوڑی سی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں جیسے ساتھ میں بھاگ دے رہے ہیں تین کا بہت دھیان سے آپ لوگ دیکھئے گا تب اس میں کیا ہوگا تین دونی چھے ایک آیا بچوں اس کو ہم سیسفل بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سیسفل بولتے ہیں نا سیسفل کو ہم لوگ لکھتے ہیں r of x سے جنوٹ کرتے ہیں میت میں ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا ہوتا ہے بھاگ فل کیا ہوتا ہے بھاگ فل یہ ہے بھاجک بھاجک کیا ہے بھاجے تو بھاج کو ہم لوگ لکھتے ہیں p of x سے کس سے p of x سے اس کو ہم g of x بولتے ہیں بچوں کیا بولتے ہیں بھاجک کو g of x بولتے ہیں ٹھیک ہے اب بچہ میرا یہ q of x ہوتا ہے کیا ہوتا بچوں q of x ہوتا ہے بھاگ فل بھاگ فل کیا ہوتا ہے q of x تو اب یہ سمجھئے گا بہت دھیان سے تو جو فارمولا میرا بنے گا بہت دھیان سے دیکھئے گا جو میرا بھاج ہے سات بھاج بھاج جو ہوتا ہے ان کے ان کے گران فل کے برابر ہوتا ہے کس کے بھاجک گڑے بھاگ فل بھاگ فل اور بھاگ فل یہ ہوتا فہمولہ سیز فل تو جو بھاج یہ ہمارا کیا پی آف ایکس ہے پی آف ایکس ہے اور بھاجک کیا ہے میرا جی آف ایکس ہے ٹھیک ہے جی آف ایکس ہے اس کے بعد انٹو میں کیا ہے بھاگ فل بھاگ فل کیا کیا کیو آف ایکس ہے اور پلس سیز فل کیا آر آف ایکس ہے تو اس سمی کرنے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسی سمی کرنے کو ہم لوگ بولتے ہیں بیبھاجن الگو ریتھم اسی سمی کن کو ہم لوگ کیا بولتے بچوں بیبھاجن الگو ریتھم ریتھم ٹھیک بچوں آدھا سا ہے چلیے بچوں چوتھا نمبر آئیے سوال دیکھتے ہیں چوتھا نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے ایکس کیوب مائنس تھری ایکس سکوئر پلس ایکس پلس ٹو کو ایک بہوپد کو جی ایک سے بھاگ دینے پر بھاگ فل اور سیس فل کنمسہ دیا ہے تو جس سے بھاگ دیتے ہوئے ہمیں گیاد کرنا ہے تو ایک کام کریے تو سنکھیا کو ہم ایسا لی سکتے ہیں ایک بہوپد لکھئے پہلے جو سمی کرنا دیا اس کو لکھئے تھری ایکس مائنس تھری ایکس سکوئر پلس ایکس پلس ٹو ٹھیک ہے اس کو ہم ایسا لی سکتے ہیں اس میں ہوتا ہے دھیان دیجئے اس میں ہمیں بھاگ دیا کس سے بھاگ دیا ہے جی اوپ ایکس سے ہم نے بھاگ دیا ہے سمجھئے گا اس میں ہم ملٹیپلائی کریں کس کا بھاگ فل کا کیا آیا تھا بھاگ فل ایکس مائنس ٹو اور ایٹ کر دیں گے کیا اس میں سیس فل سیس فل کتنا ہے مائنس کا ٹو ایکس پلس فول تو یہ آ جائے گا اس کے ایکول ہو جائے گا یہ پھر سمجھئے گا جب آپ کو یہ اس پرکاز کا سوال آ جائے تو آپ کیا کریں گے جس سے بھاگ دیتے ہیں اس کا بھاگ فل میں گڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کا فاملہ ہم آپ کو بتایا تو فاملہ ہوتا ہے بھاج جو برابر ہوتا ہے بھاجک گڑے بھاگ فل پلس سیس فل یہ ہوتا ہے فاملہ سیس فل ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں بھاج کیا ہے میرے پاس بھاج کو ڈیوائی ڈینٹ بولتے ہیں ڈیوائی ڈینٹ کیا بولتے ہیں بچوں ڈیوائی ڈینٹ ڈو اور بھاجک کو کیا بولتے ہیں بیٹا ڈیوائی سر اور بھاگ فل کو کیا بولتے ہیں کوئی ڈینٹ بلس سیس فل کو بولتے ہیں ریمائنڈر ٹھیک ہے تو ابھی فاملے کو ہم استعمال کر رہے ہیں دیکھئے تو یہ بھاج جو تھا اب ہمیں بھاجک ملت اس سے بھاگ دینا ہمیں کیو آف سے بھاگ دینا تھا اب بھاگ فل یہ بھاگ فل دیا تھا دیکھئے سوال میں اور یہ سیس فل دیا اس کو ہم سالو کرنے جا رہے ہیں کیسے سالو کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس میں پہلے اس کی ویلو کو ہم فائنڈ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس چیز کو ادھر بھیج کے مائنس کرنا پڑے گا تو دیکھئے x کیو ٹھیک ہے مائنس 3x سکوئر اب یہ مائنس کا 2x ادھر آکے پلس ہو جائے گا اور پلس کا ایک ہے تو ہو جائے گا 3x اب یہ پلس کا چار ادھر آکے مائنس کا ہو جائے گا اور پلس کا دو ہے تو مائنس کا دو بچے گا برابر g of x into x مائنس 2 اب اس کو نیچے لے جائیں گے تو اس کے ڈیوائیڈ میں جائے گا تو آئے گا g of x اس کی جو ویلو آئے گی وہ آئے گی 3 x cube مائنس 3 x سکوئر پلس 3 x مائنس 2 ڈیوائیڈ y اس سے x مائنس 2 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو چلیئے اس کا یا تو فیکٹر کر لیجئے یا تو ڈیوائیڈ دیجئے آئیے دیکھتے ہیں ڈیوائیڈ کیسے دیا جائے گا x مائنس 2 کا ڈیوائیڈ دینا پڑے گا کس میں x cube مائنس 3 x سکوئر پلس 3 x مائنس 2 اس میں ہم ڈیوائیڈ دینے جارہے ہیں دیان دیجئے گا جب اس کا اس میں بھاگ دیں گے تو آئے گا x سکوئر کا اس میں ملٹیپلائی کریں گا تو x cube مائنس 2 x سکوئر آئے گا یہ پورا پورا سائن بدلیں گے یہ اس سے کڑی آئے گا اب یہ کیا ہے پلس ہے یہ مائنس ہے تو ایک منٹ پلس ہوگا یہ سائن بدلنے مددہ سائن بدلنا ہے پلس کر دیا تو مائنس کا x سکوئر آئے گا پلس کا 3 x مائنس کا 2 جب ہم اس کا اس میں بھاگ دیں گے سمجھئے گا جب اس کا ہم اس میں بھاگ دیں گے تو آئے گا مائنس کا x مائنس کا x آئے گا ٹھیک ہے مائنس کا x آگیا اب اس کا اس میں گھڑا کریں گے تو مائنس کا x سکوئر اور مائنس کا 2 x ٹھیک ہے جب ہم اس کو گھٹائیں گے سائن بدلیں گے ٹھیک ہے تو آئے گا 5 کتنا آئے گا 5 اس کا گڑا کریں گے تو معنیس کا ابکڑا ہوا ہے جب جب آپ کھٹائیں گے دیکھ اوپ اوپیس benefiting تو ما plast ہوا جائے گا تو اس کو گھٹائیں گے تو اوہ نے ایک ı باللوان ایکس بھاج گے جب اس کا بھاؤ دیں گے اوان آیا کیا آئیگا سائن بدلیں گے جب پورا پورا کٹ گیا تو میرا انصر کتنا آگا ہے جب اس کا اس میں بھاگ دیا تو انصر کتنا آیا بیٹا ایکس سکوئر مائنس ایکس پلس ون یہ میرا انصر ہے جی آف ایکس کا آپ اس کا انصر میچ کر لیجئے بچوں پانچوہ نمبر سوال کہہ رہا ہے دیکھئے یہاں پر آپ کو دیا پی آف ایکس جی آف ایکس کیو آف ایکس این آر آف ایکس ایسے ادھان دیجئے ہمیں کچھ ایسی ایک جامپل دینا ہے ہم آپ کو بتا دیں سب سے پہلے اس میں کس پدوں میں لکھنا ہے دیکھئے پی آف ایکس سب سے پہلے جی آف ایکس لکھیں گے چیز جی آلفہ بیٹ کا انصار پی آف ایکس پھر کیو آتا ہے پھر کیو آف ایکس ایسے لکھیں گے اور پھر جو ریمائنڈر میرا آتا ہے وہ ہوتا ہے آر آف ایکس کیا آتا ہے آر آف ایکس تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہوتا ہے بی جوالا کس کے ایکوال ہوگا پی آف ایکس جو ہوگا پی آف ایکس ہوئی جی ایکوال ٹو ہوگا ان کے ان کے پوٹکٹ کے ان کے ان کے گوڑا پہ اب اس کے ایڈ ان کا گوڑا کریے جی آف ایکس انٹو کیو آف ایکس ٹھیک ہے پلیس آر آف ایکس تو اس ایکویشن کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس سمیکن کو بولتے ہیں بیبھاجن بیبھاجن الگو ریتم آدھا تھا ہے اس کو یہ تھیورم بولتے ہیں اسی کا ہمیں ایک کچھ اگزامپل ایسا ماننا جس کو یہ نیم کا پالن ہو آئیے بچو سب سے پانچوے کا پہلا نمبر ادھاران دیکھتے ہیں تو پانچوے کے پہلے نمبر میں کہہ رہا جو گھات ہے کیا پی آف ایکس is equal to کیو آف ایکس کی ایکوالہ ہے یہاں پر ان کی گھات جو برابر آنی چاہیے کچھ ایسا مان کے دکھاؤ کہ ان کی جو پاوس ہیں وہ برابر ہوں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں جو ہمارا پی آف ایکس ہے یا پی آف ایکس کو ہم مان لے رہے ہیں ایکس سکوائر اور کیو آف ایکس کو ہم مان لے رہے ہیں جس سے ڈیوائڑ دینا ہے جی آف ایکس کو ie ایکس کو مان لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آجے ڈیوائیڈ دیتے ہیں کیسے ڈیوائڈ دیں گے یہ شماعت مغیر پی آف ایکس کتنا ہے پی آف ایکس سے ایکس سکوائر اس میں ڈیوائیڈ دینا ہے آجے یہاں پر دیکھتے ہیں old percentage تو ایکس سکوائر کا ملٹیپلائی کریں گے یہ آئے گا جب ہم اس میں گھٹائیں گے تو جیرو آیا تو آپ یہ دیکھئے یہاں پہ جو کیو آف ایکس ہے وہ کتنا ہے کیو آف ایکس ہمیں کتنا ملا ایکس سکوائر اب یہ دیکھئے دونوں کی پاور کیسا ہے سیم ہے اور جو ہمیں آر آف ایکس ہے وہ کتنا ملا جیرو ملا دیکھئے ریمائنڈر ہوتا نا یہ جیرو ملا یہاں سے اس فارملے سے آپ کمپیر کر یہ أسکر یہ آ رأس اکس کتنا مل گیا جرو مل گیا اس کے بعد یہ کیا کیو آ س ایک س ¿ نا اور یہ کیا جائی یہ کیا جی اور یہ پی آف ایکس ہے تو پی آف اکس دیا ایکس س سکوئر پی آف ایکس کو ون مانا ہے یہ آیا آپ دیکھیں یہاں پر دونوں کی پاور دیان دےfeeding P آف ایکس اور کی قال دیکھو P آف ایکس کی پاور دونوں کی سیم ہے کی نہیں ہے اب یہاں پر ہمیں اپلائی کرنا یہ ف آمولا جو بھی ہم نے ف آمولا کو اس کو پروو کرنا ستیابن کرنا ہے کوشن میں کہہ رہا ہے نا اس کا ستیابن کیجئے یہ ساری لوck میں پوت کر کے دیکھتے کہ ایک کورالاتا ہے کنے passouỏ في آپ ایکسے کتنی ہے سر کی ایکسے کون آبوا وکاکٹ پڑی میرے آپ ایکسے کونinery درمی میکنی ہون کو ویور لوeen دو ایک سکون Vir方 katا مل ساڑنیuk اک والا گیا کا ایک کوراگیا کو ویوری چلیئے ایسے ہی ہم اور فارمولا آگے دیکھتے ہیں دوسرے نمبر سوال میں دیکھئے فارمولا میرا کیا ہوتا ہے جی آف ایکس سے ڈیوائیڈ دینا ہے کس میں پی آف ایکس آنا کیا چاہیے کیو آف ایکس آتا ہے اور جو یہاں پر گھٹاتے ہیں جو بھی ویلیوٹ ہوگا آتا ہے آر ایکس یہ ہے ریمائنڈر آپ کو پتا ہے نا اس کو ریمائنڈر بولتے ہیں یا اندی میں بولنے تو بھاگ شیس فل بولتے ہیں یہ بھاگ فل ہوتا ہے یہ بھاڈ ABBA حدرت یہ ہے یہ نام ہوتے ہیں یہاں پر دیکھی کچھ ایسا ایک is on mانت یہ دوسرے کی ائیسے ہیں اس میں دوسرے نمبر کچھ ایسا ماننا ہے جو کیو آف ایکس ایج ایکول ٹو آر اوف ایکس او تو یہاں پر جو کیو آپ اس کے برابر بنید اس ائیرہو ہیں جو اٹھ hom sobie جس سے بھاگ دےنا بہت دھیان سے دکھئے گا اس کو ڈیو وَن مان دے رہے ہیں کیا مان دے رہے ہیں جس سے بھاگ دینا ہے ہے اور اس کے بعد جو ہمارا p of x اس وقت مان لے رہے ہیں آئیے بھاگ دیتے ہیں کس سے بھاغ دیں گے فاملے میں p of x کی وقت کتنا بھانا x سکوئر میں کس کا بھاغ دینا ون کا ہمیں کس کا دونوں کو سیم مان لیجئے یا تو سیم ماننا ہی پڑے گا کیونکہ ہمیں لانا کیا ہے ان کی سیم لانی ہے تو دونوں کو ہم نے مان لیا سیم جب اس کا ہم بھاگ دیں گے تو 1 آئے گا اور 1 کے اس میں گھڑا کریں گے x سکوائر ڈیوائٹ دیں گے تو 0 آیا کیا آیا بچو 0 اب یہ سمجھئے یہ کیا ہے یہ میرا q of x دیکھئے q of x میرا پاس کتنا آیا q of x میرے پاس آ گیا 1 r of x کتنا ہے q of r of x کتنا ہے 0 r of x کتنا ہے 0 بیٹا جب constant آتی ہے constant کی غات سیم ہوتی ہے تو کوشٹنٹ ہے تو کوشٹن کی گھات سیم ہوگی تو یہاں پر یہ تو ویریفائی ہو گیا جو جو گھات ہے پاور ہے تو کیو آوپ ایکس کی جو ہے وہ کس کے برابر ہو گئی وہ گھات آر آف ایکس کے برابر ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آئیے اس کو پروب کرتی ہے نہیں ہم صحیح ہے کی نہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک آپ کو فاملہ بتایا تھا کیا بتایا تھا ہم نے کہا تھا اس فاملے کا ذات دیکھیں جو یہ ہے پی آوپ ایکس ہے وہ ان کے ان کے گھڑن فل کے برابر ہو گا جی آف ایکس انٹو کی آف ایکس اور پلس آر آف ایکس اس نیم کا اس کو کیا بولتے ہیں بی بھاجن ایلگوریٹم ہے ایلگوریٹم ہے ٹھیک ہے یہاں پر ویلو رکھتے ہیں پی آف ایکس کی ویلو کتنی ہے دھانز دیکھئے پی آف ایکس کی ویلو یہ ہے یہاں پر ایکس سکوائر ہے ٹھیک ہے جی آف ایکس کیا ہے جی آف ایکس میرا یہ جسے ڈیوارڈ دیتے ہیں ایکس سکوائر ہے اس کے بعد گوڑے کیو آف ایکس کتنا ہے کیو آف ایکس مطلب یہ بھاگ فل آیا تھا ڈیوارڈ پلس آر اوف ایکس سے اسفل تھا کتنا ہے جیرو تو اس میں بھی اگر ہم سالگلیے ہیں دیکھئے ایکس کیا آیا ہاں ایکس پر اس کا ملک ایکس میں ایکس پر یا جاتا تو انیم ملک سنٹوشت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرا بھی یہی آپ دیکھ لیجئے پورا ہیسے مانیں گے تو آر اوف ایکس کیا آگیا جیرو تو اس میں بھی دکھا رہا آر اوف ایکس کیا آگیا جیروہ جیرو کی پاور تو گھات کچھ بھی مان لو کاشنٹی رہے گی نا کاشن کی بھار گھات سیم ہوتی ہے تو یہ ہمیں لانا تھا اس میں تو یہ بھی آگیا ٹھیک ہے یہ سوال آپ تیسرے میں بھی لکھ سکتے ہیں دوستو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت ہی جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے لیے دھند واد